موسیقی دنیا اللہ رب العزت کی طرف سے انسان کے لئے ایک تحفہ ہے ایک انعام ہے اگر اس دنیا میں آنے کا مقصد سمجھ آ جائے تو یقینا یہ نہیں رہ کے سب بنتا ہے اور بنایا جاتا ہے اور کامیابی اور ناکامی دونوں یہی سے شروع ہوتی ہیں اللہ تعالی نے دنیا کو بہت سجایا اس کے رنگ اور ڈھنگ اتنے خوبصورت ہیں کہ جو یہاں آ جائے واپس جانے کا دل نہیں کرتا لیکن فیصلہ کر دیا گیا جسے بھی زندگی ملی ہے اسے یہاں صدا نہیں رہنا فنا کے دروازے سے گزر کے موت کا موں دیکھ کے سکرات کے لمحات کو اہور کر کے اسے اس جہان کو خیر باد کہنا ہے اب یہ اس کی مرضی ہے کہ یہاں رہ کے یہی کے لیے سب کچھ کما کے یہی چھوڑ جائے اور اگلے پل آنے والی ہمیشہ کی دنیا دائمی دنیا عبدی دنیا جسے کتاب اللہ نے کچھ ان الفاظ میں اس دنیا میں اس کی حقیقت کو واضح کیا ہے وَلَلَّا قِرَتُ خَيْرُ اللَّكَ مِنَ الْعُولَى انسان دنیا جتنی مرضی اچھی بنا لے جتنے مرضی برے آزموں پہ حکومتیں کر لے جتنے ممالک ان کو زیرِ اثر اور تابع کر لے دنیا کا سکندر بن کے گھاٹ گھاٹ کا پانی پیئے لیکن آخر اس جہان سے جب جائے گا تو خالی ہاتھ ہوگا پوری دنیا اس وقت کھے وڑا کے نمک سے مستفید ہو رہی ہے لیکن سکندر کی قبر میں نمک کی ایک چھوٹی سی پتھر والی ٹکڑی بھی شاید وہ یہاں سے نہ لے جا سکا حضرات موت اللہ نے دروازہ رکھا ہے یہاں دنیا سے دوسری طرف جانے کا جس انسان کو یہ حقیقت سمجھا گئی اور وہ ڈر گیا اور تھوڑا خوف کھا کے تیاری کر لی کہ کل کیا بنے گا اللہ تعالی آواز دیتے ہیں یا ایوہاللہ دین آمن اے ایمان کا دعویٰ کرنے والو خود کو مومن کہنے والو اتتاک اللہ اللہ سے ڈرئیے وَالْتَنْزُرْ نَفْسُمَّا قَدَّ مَطْلِ غَدْ آج کے لیے بہت کمالیا بہت کچھ کھا لیا پہن لیا جمع کر لیا ہر جان کو دیکھنا چاہیے وَالْتَنْزُرْ نَفْسُمَّا قَدَّ مَطْلِ غَدْ کہ آج زندہ ہے نام زندوں میں موت آئی تو کل تجھے زندہ نہیں کہا جائے گا زندہ نہیں بولا جائے گا حضرات کل اس وقت خطیبِ ایشیا مولانا عبدالحفیظ ویصل آباد سے تعلق رکھنے والی یہ ہستی جسے عرب و عجم نے ایشیا اور یورپ نے دنیا بھر نے اس آواز کو چالیس سال سے زیادہ لگاتار مسلسل پورے جوبن اور عروج کے ساتھ کتاب و سنت کی دعوت میں اور پھر بالخصوص محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلمہ کے اہل خانہ مومنوں کی مائن اور بالخصوص سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ اور اصحابِ رسول صلی اللہ علیہ وسلمہ کی زندگیوں میں جو جو بھی مطائن ڈالے گئے ان کا دفاع کرتے ہوئے بلا خوف و خطر جس گلے کو ہم نے اپنے ہوش سنبالنے سے یہی بول بولتے سنا کل وہ رات آواز بند ہو گئی ہے حضرات اس وقت ہم سن رہے تھے کہ اہلیہ اللہ کو پیاری ہو گئی ہیں اور کاری صاحب ہسپتال میں ہیں جنازہ مغرب کے بعد رکھا گیا داکٹروں کے مشورے سے کہ چلے شاید شرکت ہو جائے دن کو پانچ بجے رکھا گیا لیکن اللہ کے فیصلے کہ کچھ گھنٹوں کے بعد مالک نے اس ہستی کو بھی بھولایا کہ جن کے بارے میں ہمارے کانوں کی رائے ہماری آنکھوں کی نظر ہمارے وجود اور انگ انگ کی یہ گواہی یقیناً اس مرد مجاہد کے لیے کہ جس نے دن رات ایک کر کے اللہ اور اس کے رسول کی پیمبر کے صاحب کی دفاعی پوزیشن پہ خود کو لا کر کے ایک ایک پل دفاع میں گزارا حضرات بیٹے بتا رہے تھے دو تین دن پہلے تحجت کی نماز میں فارغ ہونے کے بعد کہنے لگے اللہ مرنا تو ہے ہی پوری زندگی امی عیشہ کے دفاع میں گزری ہے میرے مالک ان کی وفات کے دن کا دن ہی نصیب کرتے ہیں لے کاری صاحب سنتے تھے ہم کہ لوگ مستجاب الدعوات ہوتے ہیں ہم آپ کو رب کے حوالے اللہ کی سپرد کرتے ہیں اگر آپ شاید زندہ ہوں تو ہم محسوس نہیں کرتے ہیں اللہ نے ان کے ساتھ تھوڑا بہت جو بھی زندگی میں ہوا سٹیج کا سفر دیا مہربان بھی پایا مشفق بھی پایا مربی بھی پایا الہ العالمین بشری لگزشوں کو محب فرماتے ہیں اور ان کی دعائیں جیسے یہاں قبول ہوئی ہیں الہ العالمین ان کی بشری لگزشوں کو محب فرماتے ہوئے ہیں اللہ اصحابی رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے دفاع میں اور اپنی ماں کی انصت اور ناموز کے لئے صدا اللہ تڑکتی بلکتی روتی بولتی اور دن دناتے لوگوں کی جناب میں کھڑی ہوئی اللہ اس زبان کو مبارک کر کے اللہ ہم دعا کرتے ہیں کہ جنتوں کا مہمان بناتے ہیں حضرات میں آج جنت کے حوالے سے احباب کو کچھ کہنا چاہ رہا تھا لیکن دنیا میں رہ کے لوگوں کو آخرت کماتے دیکھا ہے تو یہ وہ ہستی ہے میں ایٹی نائن میں پیسل آباد میں آیا جس آواز کی گونج ترنم حسن وقار روب دب دبا دلائل استدلال اور بار بار اس کا ریپیٹ ہونا فضاء میں گونجتا تھا ان میں چڑھا ہوا اکنام سٹیج کی دنیا کا بیتاج بادشاہ الشیخ مولانا کاری عبدالحفیظ فیصل آبادی پتا چلا کہ شیخ کالونی میں جمع پڑھاتے ہیں میں نے اپنے زندگی میں دو ہی لوگوں کے پیچھے سفر کر کے جمع پڑھا ایک کاری عبدالحفیظ صاحب کی مسجد میں اور ایک کاری یہیہ کاری یہیہ عزیز میر محمدی رحمت اللہ علیہیمہ اللہ کروٹ کروٹ جنر نصیب فرما میرے مالک اپنی رحمتیں نازل فرما اور ان کے نقشے قدم پہ چلا حضرات جنازے کا اعلان ہو چکا ہے آپ احباب جانتے پانچ بجے انشاءاللہ شیخ کالونی محمدی مسجد میں لیکن میں جو تذکرے کرنا چاہ رہا ہوں کہ لوگوں یاد رکھئے آج کاری صاحب اپنے ساتھ کچھ لے جانا بھی چاہیں تو کوئی نہیں بھیجے گا تین محبین آپ اور میں ہمارے دلوں کی دھڑکن جو بھی دینا چاہیں سوائے دعاؤں کے سوائے اس کے کہ ہم ان کے صدقہ جاریہ ہیں جب جب بھی اس کائنات میں کوئی امی عیشہ کا دفاع کرے گا اور اصحابِ رسول صلی اللہ علیہ وسلمہ کے لیے سٹیج کے اوپر کوئی خطیب بولے گا پیچھے وہ آواز گونج رہی ہوگی کہ ان بدبختوں پہ جنہوں نے یہ انداز اپنائے لعنو لعنو لعنتوں کی برسات ہے ان پہ اور یہ ہستیاں رضی اللہ عنہم وردو عنہم اللہ نے ان کو کامیابیوں سے اپنی رضاؤں سے اپنی محبتوں سے نوازا ہے جنتیں تیار ہیں جنتوں کی کچھ خبریاں ان کے لیے کائنات کی سچی ہستی محمد رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے دی ہے حضرات ہماری دعائیں ہماری مناجات آخری چیز ان کے لیے اس دنیا میں جنازہ اور جنازے میں اقلاس کے ساتھ دعائیں ہیں کوئی شک نہیں ان تک پہنچے گی لیکن دنیا کا مال تو نہیں لے جا سکتا ہے شیخ قلونی کے سارے شیخ مل جائیں پاکستان بھر کے سارے چانے والے محبین مل جائیں دنیا بھر کے سارے مالدار مل جائیں ان کی قبر میں ان کے عمل نے جانا ہے حضرات بڑی بڑی ہستیاں یہاں سے چلی گئیں میں رات ہی پڑھ رہا تھا دنیا کے دو بڑے مالدار لوگ ان کی زندگی آخری دن ایام اور بڑھاپا کس قدر دنیا کمائی تاٹا کمپنی انڈیا مالک اس کا نام بنانے والا مگر جب بڑھاپے میں گیا تو کہتا ہے کہ اب آگے کچھ نہیں ہے دنیا بہت ہے لیکن جس سفر پہ جانے والا ہوں جسم جواب دے رہا ہے لاغر ہو رہا ہوں جو دنیا کی اچھی سے اچھی چیز تھی کھالی اب تو وجود بھی وہ قبول نہیں کرتا پتہ نہیں آگے کیا بنے گا آگے کیا بنے گا یورپ کے ایک بہت بڑے نامی گرامی مالدار بندے کو سہل سمندر پہ بیٹھے دیکھا بھائی کیوں پریشان ہو کہا یہاں سے سفر کر رہا ہوں آگے جیسے سمندر کے پانی میں کچھ نظر نہیں آ رہا مجھے اپنے مستقبل میں کچھ نہیں دیکھ رہا حضرات یہ مومن ہے یہ کلمہ گو ہے یہ موحد ہے یہ اللہ اور اس کے رسول کا ماننے والا ہے جس کا یقین یہ ہوتا ہے میرا آج اتنا بہتر نہیں بے شک لیکن میرا کل بہت اچھا ہے میرا کل انشاءاللہ اچھا ہے میرا مستقبل اچھا ہے میرا آنے والا دن اچھا ہے میری کل کی جمع پونجی اچھی ہے میری کل کی کمائی اچھی ہے میں نے یہاں رہ کے اپنی آخرت کو نہیں بھولایا اللہ تعالی جس صورت کو ہم ہر جمع پڑھتے ہیں مالک الملک فرماتے ہیں کہ لوگوں ایک بات یاد رکھئے ہم نے تمہارے لیے یہ جو آخرت بنائی ہے یہ آخرت ہی تمہارے لیے بہتر ہے والآخرت خیر وعب کا خیر ایسا سیغہ ہے کہ جس میں ساری چیزیں اکٹھی کر لی جائیں تو جسے خیر کہا جائے گا وہ ان ساری چیزوں کی بھلائیوں سے زیادہ بڑھ کے بھلائی والی اور خیر والی ہوگی افعال التفضیل سپرلیٹیو ڈگری گوڈ بیٹر دونوں میں اچھائی ہے لیکن بیسٹ اللہ فرماتے ہیں کہ لوگوں یہ آخرت تمہارے لیے بیسٹ ہے وہ اب کا جس کا کچھ بھی ضائع نہیں ہوگا سب کچھ باقی رہے گا اور یہ دنیا اس کا رہنا کچھ نہیں پہاڑ اڑا دیے جانے ہیں زمین کی بسات لپیٹ لی جانے ہیں ستارے جھاڑ دیے جانے ہیں اور نظام شمسی کو پلیک ہولز میں بند کر دیا جانا ہے نظام تباہ و پرباد کر دیا جانا ہے پانیوں کو آگ لگا دی جانے ہیں سمندر بپھر جانے ہیں ہر طرف شولے ہونے ہیں انسان پتنگے بن جانے ہیں فنا ہی فنا ہے مٹی میں ملنا ہے لیکن تیری آخرت تیرا کل وہی صدا رہنے والی ہے اچھی ہوئی یا بری ہوئی لیکن انسان کی فطرت ہے لوگوں تم نیٹ کیس کو پسند کرتے ہو تمہیں نکت اچھا لگتا ہے تمہیں ادھار پسند نہیں کیونکہ آخرت کا معاملہ ادھار ہے اور یہ دنیا یہ فوری نکت ملتا ہے اور انسان اس کاروبار کو پسند کرتا ہے جس میں ادھار نہ ہو نکت زیادہ چلے اوے دنیا کو پسند کرنے والو اپنی آخرت کے لیے کچھ ادھار کر لو ادھار کس سے کرنا ہے اللہ کو کرز حسنہ دے دو رب کو کچھ تھوڑا بہت پیش کر دو تمہارا رب بڑا بڑا کے اتنا کچھ کر دے گا مجھے ابھی سوال آیا ہے کہ بانڈ ہم محنت سے کماتے ہیں محنت کے پیسے سے خریدتے ہیں اگر بانڈ لے لیا جائے لے لیا جائے تو حرج گیا ہے اس کے انعام کے اندر لوگوں علماء نے جواز کا فتوہ دی اپنی جگہ لیکن یاد رکھئے پیسہ محنت کا حق حلال کا کمائی کا قیامت کے دن پوچھا جانا ہے مال کہاں سے کمائی اللہ جی محنت کر کے حق حلال خون پسینے کی کمائی سے کمائی ٹھیک ہے زبردست وفیمہ انفکہ لگایا کہاں تھا یہ بھی سوال ہونا ہے اللہ بانڈ خریدہ تھا بھائی کیوں خریدہ تھا لالچ کا کوئی انعام نکل آئے کوئی لاٹری لگ جائے کوئی قسمت پوڑی نکل آئے کوئی نمبر لگ جائے پھر مارا مارا پھرا لیکن ہوا کیا اس کا نہیں لگا ساتھ والا ایک نمبر پہلے کا لگ گیا سر پکڑ کے بیٹھا جھٹکا لگا اور دل فیل ہو گیا موت کے موں میں چلا گیا بیماری میں چلا گیا افسوس کرتا رہا معلوم نہیں کیا کیا ہوتا رہا جوہے کی شکل بنی آسانی کا رستہ ڈھونڈا کسی کو مل گیا کسی کو نہیں مل گیا اللہ کہتے ہیں سن یہ تو دنیا کے بانڈز ہیں میرے رستے میں صرف ایک درہم خرج کر یا دینار خرج کر ایک روپیہ خرج کر تھوڑا لے کے آ خجور پوری نہیں آدھا ٹکڑا لے کے آ مخلص ہو کے توہید والا ہو کے شرک سے بچ کے میرے پیمبر کی سنت اور شرطوں پہ پورا کر دے ہو ہی نہیں سکتا کہ تیرہ نمبر نہ لگے تو کوئی بھی ہو جب آئے ایک دفعہ سبحان اللہ بول صدقے دل سے بول وہ جنت جو ٹینڈر پڑی ہے میں تیرے نام کا درخت لگا کے میری کی ہوئی ریجسٹری میں ہیر پھیر نہیں میرے کیے ہوئے انتقال میں دھوکہ نہیں درخت لگے گا نام تیرا ہوگا سو سال عربی النسل گھوڑا دھوڑانا جہاں تک وہ دوڑے الارٹمنٹ تیرے نام ہوگی یہ جنتیں تیری ہیں مگر شرط کیا ہے شرط کیا ہے وَأَمَّا مَنْ خَافَا مَقَامَ رَبِّ وَنَحَنَّنَّفْسَ عَنِ الْحَوَا فَإِنَّ الْجَنَّتَ هِيَ الْمَعْلَى لوگوں جو مجھ سے ڈر گیا خوف کھا گیا اور ڈرے گا کون میں جنگل میں ہوں اور مجھے کسی نے بتایا ہے کہ یہاں شیر رہتا ہے حضرات خوف تو پیدا ہوگا ڈر تو ہوگا روب تو ہوگا نفسیات پہ تناؤ تو ہوگا کچھ نہ کچھ ذہن میں آئے گا بچاؤ حفاظت تدابیر کے لیے کچھ مجھے ساتھ لینا ہوگا اگر شیر ایک چھوٹا سا جانور جس جیسے رب نے کروڑوں بنا ڈالے اس کا اتنا خوف ہے تو جس نے پوری کائنات کو پاور دیئے سوچ بندے کبھی جس نے نظام شمسی کو طاقت دی جس نے تیرے لیے پانی کو بنایا صرف پانی کو دیکھ لے تو اللہ کی حیبت قیم ہو جاتی ہے سنامیوں سے ڈڑتے ہیں سمندروں میں دل دہلتے ہیں لہرے پہاڑوں سے بھی اونچی بن جاتی ہیں بہری بیڑے ڈول جاتے ہیں لوگوں بندے لڑ کھڑاتے ہیں دنیا کا تین حصے پانی چوتھا حصہ زمین بنائی تیرے پینے کے لیے بنایا پھر اس کو نمکین بنایا اور نمک کیوں ڈالا کہ اس میں بھی کروڑوں عربوں کھربوں زندگیاں ہیں کہ جن کو رب نے زندہ بھی رکھنا ہے مرنا بھی ہے بدبوں پیدا نہ ہو سڑاند پیدا نہ ہو اور اس میں کوئی ایسی پرابلم نہیں بنے اللہ ہم نے پینا ہے بندوں کمارا بھی بندوں بست ہیں سورج سے اوبال کے ہیٹ دلا کے باپ کھڑی کر کے ہلکی کر کے نمک کو بھاری کر کے نیچے بٹھا کے تیرے لیے پانیوں کو چلا کے بادلوں سے تیرے گھروں میں علاقوں میں بستیوں میں بسا کے اضافی سٹورج تیرے لیے پہاڑوں پہ گرا کے گلیشر بنا کے اور سورج کو دور کر کے برت جمعا کے جتنی جتنی ضرورت ہے پکلا کے میں تیرے تک پہنچانے والا اتنا بڑا نظام رکھتا ہوں کبھی پانی پی کے بھی تجھے احساس نہیں ہوا کہ میں کتنا بڑا ہوں پانیوں سے ڈرے گھوتے سے ڈرے رب سے نہ ڈرے آگ سے خوف آئے تجھ کو جل جاؤں گا آگ کو جلانے کی تاثیر دینے والے سے نہ ڈرے جہنم کو جو دیرے لیے تیار کی جارہی ہے صرف بدعملیوں کی وجہ سے اور پہلے بتایا گیا ہے اس رب کا خوف نہ آئے تقویٰ نہ آئے تو ذرا سوچ کب لوٹے گا جہنم میں نے بند کی ہوئی ہے تیرے لیے کہ مجھے تجھے جلانا مقصود نہیں ڈرانا اور سمجھانا مقصود ہے اقبہ بنا آخرت پہ توجہ دے میری تاکھیں پہاڑوں کو دیکھ کے تیرے دل دہلے جس نے بنایا ڈر نہیں آتا زمین کی غصتیں دیکھ کے تو کہے کہ کیا بات ہے لیکن مجھے اللہ اکبر کو کبھی سوچ کے میرا تصور لاکہ تیرے دل میں حیبت خشو خضو ڈر تقویٰ لیلہیت پیدا نہیں ہوئی لوٹا موقع ہے حضرات اس آخرت کے لیے آپ اور میں مقلصوں کے تیار ہوں وبا کہلیں ابتلا کہلیں مرض کہلیں متعبی کہلیں سادش کہلیں اپنے ہاتھوں کی بنائی ہوئی کچھ تقنیق کہلیں انسان کو انسان نے جو گھیرے میں لیا ہے اسے دجل و فریب اور دجالیت کہلیں لیکن ہے تو سزا نا ہے تو سزا اور جس طریقے سے لوگ شاپروں میں پیک کر کے گڑوں میں پھینکتے ہیں اللہ کے لیے اس منظر سے ڈرئے اس برے انجام سے ڈرئے اللہ موت دے تو ایمان پہ دینا اللہ آلتِ اسلام میں دینا وَلَا تَمُوتُنَّ إِلَّا وَأَنْتُمْ مُسْلِمُونَ کی پڑی ہوئی آیت پہ عمل کرتے ہوئے دینا اللہ کسی بھلائی کے عمر میں دینا میرے مالک میرے مالک موت دینا تو سنبھالنے والے لواحقین بھی دینا اللہ زندگی خواہشِ ذر میں بسر کرتے رہے کل کہتے تھے کہ ایک کفن کے لیے اتنا سفر کرتے رہے اللہ اپنے چھوڑ کے بھاگ جائیں اولاد دھرنے لگے اور مہربان دھرنے لگے جنازے کو فرض کہنے والے فرضِ کفایہ بولنے والے فقہہ دھرنے لگے اللہ کوئی عالم قریب نہ آئے کوئی دعا کرنے والا نہ ہو مالک کوئی ہاتھ اٹھانے والا نہ ہو اللہ کوئی عزت سے قبر میں اتارنے والا نہ ہو جیسے دھکیے دے کے پھینکتے میں نے ان دنوں قبروں میں دیکھا ہے میرے مالک اس قدر برا انجام نہ کر لوگوں ابھی بھی اگر ہم نہیں ڈرے ابھی بھی خوف نہیں آیا ابھی بھی ہمارے اوپر اللہ کا وہ ڈر والا بڑائی والا کبریائی والا حیبت والا پہلو غالب نہیں آیا تو پھر ایسے لوگوں کے انجام شاید ایسے ہی ہوتے ہیں اللہ ہماری خطاؤں کو ہماری جرتوں کو ہماری دیدہ دلیریوں کو ہماری بغابتوں کو نہ دیکھ اللہ اپنی رحمتوں سے اس امت کے اوپر محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا نام تو لیتے ہیں اللہ تیرے محبوب کا نام لینے والی کم مز کم یہ امت بدعمل ہے دور ہے لیکن کچھ نہیں اللہ نام تو لیتی ہے تجھے تیری کبریائی کا واسطہ اللہ تجھے تیرے رحمان ہونے کا واسطہ مالک تیری کریمی کا واسطہ کرم فرما دے ہم اس کو سہنے والے نہیں ہیں ہم سے تو باہر کی دوپ پرداش نہیں ہوتی الہ العالمین مالک کرم فرما دنیا بھی اچھی کر دے یہاں بھی امن دے دے چین اور سکون دے دے اللہ جھوٹے کا جھوٹ واضح کر دے دجال کی دجالیت نمائی کر دے اللہ پھر سمجھ اتا فرما دے اور پھر جو زندگی جس سے آخرت بنتی ہے وہ والی سوچ فکر اور اس کے مواقع مہیا کر دے اللہ اپنا تقوی دے دے قیام رمضان دیئے ہیں اللہ اس کی برکتیں بھی اتا فرما دے اللہ رحمتیں بھی نازل کر دے اللہ معاف بھی کر دے اللہم انکا افبن تحبن اففافو انہا اللہ تجھے معاف کرنا پسند ہے ہم گنے گار ہیں ہمیں معافی مانگتے ہیں معاف کرنا اور حضرات یہ آج کی تاریخ سترہ رمضان المبارک اسلام کی شان و شوقت کا پہلا عظیم ترین دن جب سرزمین حجاز میں مدینہ سے دیڑھ سو کلومیٹر کے فاصلے کے اوپر سمندر کے قریب رابق سے کچھ دوسری طرف اور وہ راستہ جو شام والا جن پہ کاروان چلتے تھے اور راستے میں جو فا آتا ہے اور وہ میکات ہے اس سے آگے مقام بدر پہ میرے رب نے جیسے مکہ میں ابابیلوں کو ہاتھیوں سے ٹکروا دیا تھا اور دنیا کو بتایا تھا علم ترہ کیف فعلا رب کا بھی اصحاب الفیل علم یجعل قیدہم فی تضلیل وعرسل علیہم طیرن ابابیل ترمیہم بہجارت من سجیل فجعلہم کعصف ماکول ہماری ابابیل کی وہ ڈراؤن ٹکنالوجی وہ دیکھنے میں پرندے وہ بنجو میں بظاہر کنکریاں مگر میزائل سم سے دی ہوئی ٹکنالوجی نومینیٹڈ جس آدمی کا نام اور نمبر لگا ہے جدر مرضی بھاگے وہ پنجو سے نکلی ہوئی پتھری وہ میزائل وہ گھومتے ہوئے اسی آدمی کو اس کی جان لے لے اور یوں بنا دے جیسے زمین پہ بوسا اور کھایا ہوا چارہ ہوتا ہے گوبر بنا کر کے رکھ دے لوگو یہ منظر اللہ نے جب محمد رسول سلم کی آمد کے سال دکھایا یہ سال بھی آیا نکالے گئے مکہ سے ہجرت کی گئی مدینے پہنچے آرام نہیں کرنے دیا گیا سترہ رمضان المبارک اصحاب نے روزے رکھے ہوئے آج تیرے میں لے لیے روزہ مشکل مزدوری مشکل لیکن دیکھئے پیدل سفر سواریا پوری نہیں تین سو تیرہ سارے جوان نہیں بچے بھی بیچ میں شامل صرف رب پر توقل یقین اور آسرا آج بھی بدر کے انداز پیدا کیے جا سکتے ہیں مگر یاد رکھی یہ صدا عبابیل نہیں اترتے فرشتے آج بھی نازل ہوتے ہیں مگر اس کے لیے دل گردہ جگرہ ساتھ میں ایمان کی دولت چاہیے لے کر کے محبوب میدان میں کڑے ہو گئے حضرات اللہ آپ کو وہ جگہ دکھائے کبھی وہ سین دیکھو وہ ریت کے ٹیلے دیکھو وہ ریت کا پہاڑ دیکھو پیچھے کی ساری قیفیت جو کتابوں میں درج ہے ان مناظر کو دیکھئے وہ جگہ جہاں محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پہ وہی اتری کہا تیرے دشمنوں کو چن چن کے یہاں یہاں نہ ماروں تو رب نہ کہنا اللہ اکبر یقین کامل دیکھئے میرے محبوب دعا اور دعا دونوں کے قائل بدر کا پیغام کہ لوگو بیٹی کتنی بیمار تھی بیٹی کتنی بیمار تھی وہ بیٹی جس کا نام سیدہ رکیہ دشمن لاکھ جلے اور جلتے ہوئے میں دعا کرتا ہوں بد دعا نہیں کرتا اللہ تجھے بیٹی دے اللہ تجھے بیٹی دے تجھے پیغمبر کی بیٹیاں بیٹیاں نہیں لگتی رب بیٹی دے اور بیٹی دینے کے بعد تیرے گھر کے حالات ایسے کر دے کہ تیری بیٹی کو ماں کا گھر چھوڑ کے بھاگنا پڑے نکلنا پڑے مجبور ہونا پڑے سات سمندر پار جانا پڑے میں بھی پرسو ایک ماں کو مل کے آیا تڑپ رہی تھی کہ میرا بیٹا باہر بیٹی باہر حالات خراب میں یہاں رو رہی ہوں لوگو یہ رکیہ وہ رکیہ ہے پیغمبر کی وہ لخت جگر ہے حالات مکہ میں اتنے خراب ہوئے کہ میرے محبوب کو اپنی اس بیٹی کو حبشہ بھیجنا پڑا جب بیٹی اللہ کی سبرد زندگی رہی تو مل لیں گے حضرات حبشہ میں تھی پیچھے سے امہ فوت ہو گئی سیدہ خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ نہ میں نے بیٹیوں کو بڑا بڑا سبر والا دیکھا ہے لیکن خبر ملے نا باپ چلے گئے ہیں یا ماں فوت ہو گئی ہے یا کوئی قریبی رشتے دار فوت ہو گئی ہے ساری سبر کی تلقینیں دھری کی دھری رہ جاتی ہیں اور سات سات گھنٹے نہیں پندرہ پندرہ گھنٹے کی پلائٹ میں ہم نے دیکھا ہے کہ بچیوں کے آنسو کشک نہیں ہوئے کئی دن آنسو نہیں رکھتے مہینو مہینو جاہی رہتے ہیں بیٹی اور ماں کا رشتہ ہی کچھ ایسا ہے لیکن دین پر قربانی کے لیے جب ماں فوت ہوئی ہے تو بیٹی حبشان تھی ماں کا مو نہ دیکھ سکنا مشکل حالات میں نکلنا اور جس وقت اپنا وقت آیا ہے باپ دین کے لیے قربانیاں دینے کے لیے دفاع کے لیے حفاظت کے لیے عقیدے اور ایمان کے لیے باپ بدر میں ہے بیٹی چپک کے کہہ سکتی تھی بابا چھوڑ کے نہ جاؤ ابو مجھے چھوڑ کے نہ جائیں لیکن قربان بیٹی کے رشتے پہ حوصلے پہ صبر پہ استقامت پہ اپنے داماد کو کہا جناب عثمان ابن اپنی اپان کو ہم چلتے ہیں درہ دیکھنا خیال رکھنا محبوب بدر میں ہیں باپ سی آکے پتا چلا ہے کہ بیٹی توگلے جہاں روست ہو اپنی وفات پہ باپ پاس نہیں امنا فوق ہوئی ہے تو خود یہاں نہیں ان لوگوں کی قربانیاں جنہیں نظر نہیں آتی میں دعا کرتا ہوں اللہ تجھے بیٹی دے اور پھر تیرے ساتھ ایسے احوال پیدا کرے اور تب تک قبر میں نہ جانے دے جب تک تو یہ منظر نہ دیکھ لے تجھے پتا چلے کہ پیغمبر کے دل پہ کیا کچھ مگر محبوب تین سو تیرہ کو لے کے اللہ کو کہتے ہیں اللہ میرے پاس یہی ہے آج پندرہ سال کی کمائی ہے یہ پندرہ سال کسی کمپنی میں فرم میں کام کر اور تجھے حکم ہو کہ تُو نے افراد ملانے ہیں اور ٹوٹل ملا کے تین سو تیرہ بنے پھر میں دیکھو کمپنی کے ساتھ تیرا اور رویہ کے آتا ہے اللہ ایک موٹھی میں آ جائیں گے ایک ہزار مد مقابل ہے سپاہ سالار شاہ سوار ہیں تیر تیزے تفنگ کے ماہر ہیں یلگاریں بپا کرتے ہیں نڈر ہیں لڑاکے ہیں اللہ یہ تمہیں چھوٹے چھوٹے بچے بیچ میں جن کو لاکھی بھی پکڑنے نہیں آتی اللہ لے آیا ہوں جذبہ ایمانی آج اس مٹھی کو اگر تُو نے ختم کر دیا لن تُعبد فی الارض اللہ زمین پہ تیری توحید کا نام لینے والا کوئی نہیں بچے گا اللہ آج میری علاج نہیں اپنی توحید کی علاج رکھ یہ دوا تھی جو پیش کر دی اللہ یہ مال و مطا ہے اور سجدے میں پڑ گئے دوا دیکھے دعا کر جالی تین سو تیرہ کھڑے کر کے دوائی سامنے ہے اور ریت کی اوپر ماتھا ٹیک کے خیمے میں کہہ رہے ہیں اللہ معاملہ اور نتیجہ تیرے حوالے ہیں تیرے حوالے ہیں اللہ نے چودہ شہادتوں کے ساتھ مد مقابل ستر بڑے بڑے سردار مروائے ستر قیدی کروائے جنگِ بدر کو وہ دن بنایا یہ آج کا دن رمضان کے روزوں کی رب نے لاج رکھی آزمان سے فرشتے اترے یہ منظر صرف لفظوں میں تاریخی یا کتابوں میں یا تحریر یا کہانی یا داستان نہیں ہے یہ ایمان ہے یہ ایمان ہے اور حضرات اسی دن مومنوں کی وہ ماں جسے آسمان سے رب نے میرے محبوب کے لئے چنا لوگو رضی تو باللہ ربہ اللہ ہم تیرے اختیار پہ راضی تیرے چناو پہ راضی مالک تیری پسند پہ راضی اپنے محبوب کے لئے محبوبہ کے اختیار پہ راضی رضینا باللہ ربہ اللہ ہم راضی ہیں جس حضی کو تُو نے چنا محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارہ روزے بارہ حجرے لیکن اللہ نے اسی حجرے کو جنت کا ٹکڑا بنایا جس حجرے میں ہمی آہشہ رہتی تھی ماں بھی چھینے تو چھین نہیں سکتی لوگوں پیغمبر کے دامن میں نو علیہ السلام کی بیوی بھی ہے پیغمبر کے دامن میں لوت علیہ السلام کی اہلیہ بھی ہے لیکن ان کے بارے میں جو قرآن نے بیان کیا ساری دنیا کو پتا ہے لیکن یہ بھی ہستی ہے کہ جس کے بارے میں رب نے آسمان سے قرآن اتارے دنیا نے زبانِ گندی کی رب نے قرآن سے سفائیاں پیش کی سورة النور کو پڑھئے ہمی آیشہ کی شان میں عزت اور رفت میں مقام اور مرتبے میں اور لوگوں جن کو ایک حدیث کا مطن صحیح لفظوں سے پڑھنا نہیں آتا صحیح طریقے سے وہ اٹھ کے بولتے ہیں اور میرے محبوب کے دو ہزار سے زیادہ فرامین اپنے سینے میں محفوظ کر کے وہ راتوں کے تعلقات کے وہ لمحات کے وہ نجی زندگی کے ان پرائی بیسیوں کے جن کو رب نے دین بنا کے امت کے لیے رہنمائی بنانا تھا اکیلی امی آیشہ اس ذات سے اتنا علم اتنا نالج یہ ہستی دنیا میں کسی اور دین یا مذہب میں ہوتی تو دنیا کا سب سے بڑا انعام بطور عورت عالمہ فاضلہ اس عورت کے قدموں میں رکھ دیا جاتا لیکن افسوس اس بات کا ہے کہ اتنی بڑی بڑی عظیم ہستیاں جناب ابو حریرہ رضی اللہ تعالی عنہ ساری دنیا کی یونیورسیاں اکٹھی ہو جائیں جتنا علم جتنا نالج جتنی معلومات جتنے حقائق جتنے دلائل اور جتنی اس کائنات کی ریالیٹی جناب ابو حریرہ رضی اللہ تعالی عنہ نے محمد رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے محفوظ کر کے امت کی نظر کر دی ہے ساری زندگی ان کے قدموں کے نشان قومیں دھو دھو کے پیتی مگر افسوس کہ یہ ان بدنصیبوں کے ہاتھ آئے جنہوں نے کلمہ بھی پڑا خود کو مومن بھی کہلوایا لیکن دین اسلام سے کھلوار کر کے میرے محبوب کے اقبلین چہنے والے گلوں سے لگنے والے پیار کرنے والے محبتیں بانٹنے والے دعائیں لینے والے اور علم اور دین کی حفاظت کرنے والے وحی کی کتابت کرنے والے اور اس کے لئے جان صرف پسینہ نہیں خون دے کے بچے دے کے مال دے کے اولاد دے کے حفاظتے کرنے والے وہ حضرت عبداللہ ابن عمر ابن العاف وہ جناب عبداللہ ابن المسعود وہ جناب عبداللہ ابن عباس کی طرح عبداللہ ابن عمر لوگو حضرت عبداللہ ابن عمر ابن العاز یہ عباد العربہ یہ محمد الرسول سلم کے جانی یار پہرے دار دین کے محافظ ان حستیوں نے جتنی بڑی قربانیاں دی ہے حضرات اپنوں کی وفات کے اوپر ساری خطائیں بھولا دے بشری تقاضوں سے کوئی اونچ نیچ تھی بھی تو میرے رب نے کہہ دیا کہ میں نے ان کے گناہوں کو محافظ کر دیا آپ یہ امید رکھتا ہے کہ اللہ میرے پچھلے سارے گناہ محافظ کر من کام رمضان ایمان انوات سابن غفر اللہو ما تقدم من زمبہی تیس راتے انتیس راتے اللہ کے گھر میں کھڑا ہوکے قرآن سنکے امید رکھتا ہے پچھلے گناہ محافظ جائیں جنہوں نے پوری زندگی رب کے دین کے لیے اپنے آپ کو کھڑا رکھا گاڑے رکھا غزوات میں جہاد کے میادین میں مشکل ترین مقامات پہ ہاں فیلڈ میں نکلتے ہوئے فیصلے میں کبھی اجتہادی غلطی اونچ نیچ علم کی بنیاد اور اخلاص پہ ہو تو ہو جاتی ہے لیکن اس کا معنی یہ ہے کہ ہم ان کو باطل اور جھوٹا کہیں مجدہ دین بھی کسی مسئلے پہ بیٹھیں ایک صحیح ہو عجر ڈبل ہے دوسرا غلط ہو تب بھی کہتے ہیں سارے کہ نہیں اس کو بھی عجر ملے گا کیونکہ اس کی نیت اچھی تھی کابش اچھی تھی میند کی ہے ان کے لئے یہ اور جنہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے لائم پڑھا تربیتیں حاصل کی علم حاصل کیا ان کے ساتھ ایسے روئیے کم از کم محمد الرسول صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر کو تو چھوڑا جاتا جس گھر کی گوانیاں آسمان سے آئیں عرش وری سے آئیں زمین والوں اللہ نے آپ کو اور ہمیں جج نہیں بنایا زندگی گزار نہیں ہے تو کاری عبد الحفیظ کی طرح گزارو دفاع میں گزارو اور تعریف میں گزارو اچھے تعارف میں گزارو اہل خانہ کو پڑھا کے پھر زندگی گزارو مجھے یاد ہے کہ گھر کے اندر بہنیں بیٹیاں سلائیاں کر رہی ہیں کام کر رہی ہیں اور ساتھ میں گھروں میں کیسٹ کے دور میں کاری عبد الحفیظ صاحب گونج رہے ہیں امی عیشہ کی صفائیاں دلائل کی جھڑیاں آنسو استدلال غیرت کو جگانا حیاء بھی لانا اگر ایسی زندگی ہو تو یقیناً دنیا سے آخرت بہتر نظر آتی ہے اللہ ہماری دنیا بھی اچھی کر اقبہ بھی اچھی کر اللہ یہ آج کی تاریخ میں جانے والی ہماری ماں ہم سے جدہ ہونے والی امی عائشہ پہ اللہ کروڑوں سلام اللہ رحمتوں کا نزول اللہ وہ جنتوں کی وارث اللہ وہ جنتی سرداروں کی نانیمہ وہ جنتی خاتون جن کو سیدہ فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہ کہتے ہیں ان کی جنت جن کے قدموں میں تھی وہ امی عائشہ وہ امی خدیجہ وہ امی ام سلامہ وہ مانجی سودہ وہ مانجی حفظہ وہ مانجی سیدہ زینب بنت جہش سیدہ زینب بنت خزائمہ سیدہ جوہریہ سیدہ ام حبیبہ سیدہ میمونہ سیدہ سفیہ سیدہ ماریا کبتیہ اللہ ان سب کے درجات کو بلند فرما اللہ تھوکنے والوں کا تھوک ان کے چہروں پہ لوٹ چکا ہے اللہ ہم ان سے نہیں ہیں ہم بری ہیں اللہ ہماری زندگیوں کو ان کے ساتھ جوڑ دے اللہ دنیا میں بھی ان کا نام لے کے جیتے ہیں اللہ قبر نشر حشر اور کل جنتوں میں بھی ان کا ساتھ عطا فرمانا اللہ وہ جنتیں جتونیں محبوب کے لئے ان کے یاروں کے لئے خاص کی ہیں اللہ ہمیں بھی ان میں جگہ دینا ان کا ساتھ دینا ان کی معیت دینا ہمارے دل ان کی عزت کے ساتھ ہماری نظریں ان کی عزت اور احترام کے ساتھ یہ ایمان یہ عقیدہ اللہ جنہوں نے پوری زندگیاں قربانیاں دی ہیں اللہ ان کی قربانیوں کو قبول فرما اور میرے مالک دنیا کا پراکو گنڈا یہ جھوٹ یہ تانو تشنی اللہ ہم اس سے اظہار برات کرتے ہیں ہمارے اس سے کوئی تعلق نہیں اللہ دفاع میں زندگی گزری لیل و نہار گزرے مالک موت تو ایک دن آنی ہے اللہ موت وہ دے جسے شہادت کی موت کہتے ہیں جس کا خون کا پہلا قطرہ زمین پہ باد میں گرتا ہے اور عرش بری سے یہ فیصلہ پہلے آ جاتا ہے کہ اس بندے کو معاف کر کے میں نے جنتیں دے دی ہیں لوگو وہ جنت یقیناً بڑی عظیم جنت ہے ہمارے خوابوں کے عالمیں بھی نہیں صرف تصور کیا جا سکتا ہے اللہ تعالیٰ عطا کر دے اور جنت کا ایک معمولی سا حصہ بھی دنیا و معافیہ سے بہتر اس کی نعمتیں کبھی سورہ الرحمان پڑھئے جس صورت کو ہر جمعہ ہم دوسری رکعت میں پڑھتے ہیں لوگو اس کا پیغام بھی اختصار سے سن لیجئے اللہ فرماتے ہیں کہ لوگو گھیرنے والی انکروچمنٹ کرنے والی توڑ دینے والی بگھیر دینے والی بلڈوز کر دینے والی جوڑ جوڑ ہلا دینے والی چاروں طرف سے گھیرے میں لے لینے والی اور اکٹھا کر کے درا دینے والی ایک گلی گرنے والی ہونا تو پورے علاقے کے دکاندار رہیش رکھنے والے لوگ دل سہمے ہوئے درے ہوئے خوف زدہ ہوائیاں اڑی ہوئیں مگر آج سب گرنے والا بلڈوز ہونے والا آسمان لپیٹا جانے والا زمین ایک ہاتھ میں لے لی گئی ہے ستارے جھاڑ دیئے گئے ہیں نفسہ نفسی کا عالم ہے ہر طرف سے گھیرے ہیں حل عطا کا حدیث الغاشیہ سامنے سے جہنم نے گھیرا ہوا ستر ہزار لگام ڈلی ہوئی ستر ہزار پرشتہ ایک ایک لگام کو کھینچ رہا جہنم گسیٹ کے پھر لوگوں کی طرف بڑھ رہی پیچھے سے پرشتے مار رہے اوپر اللہ کا عرش اور سورج بالکل قریب کر دیا گیا ہر طرف نفسہ نفسی حل عطا کا حدیث الغاشیہ ان لمحات کی خبر آئی کے نہیں آئی وہ جو ہوئی یومہ دن خاشیہ چہرے خوف میں مبتلا آمیلت ناسبہ پڑے لکھے عمل کرنے والے قیام رکو سجود کرنے والے وہ بھی خوف زدہ تسلا نارن حامیہ ایسے بلڈوزر کی لپیٹ میں ہیں جو گسیٹ گسیٹ کے جہنم میں پھینک رہا ہے اور پیاس کے مارے ہوئے لبخشک ہیں پانی مانگ رہے ہیں جہنم کی آگ میں کھولتے ہوئے پانی ان کے موں میں ڈالے جا رہے ہیں اور جلدیں اکھڑ رہی ہیں اور گوشت گل رہا ہے بھوک لگی ہے کانٹے والے چھتر توہر کے درک وہ بھی یہ جا رہے ہیں کمایا تھا لہ دنیا میں یہ آج براک تھا بڑی بیکرییاں تھی تیری بڑے پکوان تھے تیرے بڑے تیرے چالو تھے معاملے روزے سے آزرہ دیکھ لا یسمنو ولا یگنی منجو کھا پیٹ میں گھسیڑ کڑوا کسیلا کانٹے دار کھا کے تو دیکھ چیر کے رکھ دے گا بھوک نہیں مٹائے گا اللہ کہتے ہیں انہی حالات میں اللہ جن پچھلوں کا تذکرہ ہوا ہے ان میں سے نہ کرنا اللہ کہتے ہیں کچھ چہرے بڑے نرم بڑے ملائم بڑے پھریش بڑے ہستے ہوئے بڑے ترو تازہ بڑے نارمل لے سائیہا را دیا آج ان کی کابشوں اور مہن تو کا جو ریزلٹ نکلا ہے اس ریزلٹ کو دیکھ کے راضی ہو گئے ہیں راضی کر دیئے گئے ہیں فی جنت ان آلیا اللہ نے نچلی جنتوں میں نہیں اونچے والی جنتوں میں اونچے درجات میں جگہ دیئے لا تسماؤ فیہا لاغیا ٹوٹلی ساؤنڈ پرو کوئی بری آواز کوئی غلط آوازہ کوئی ادھر ادھر کی لگ بھی آت کوئی پریشانی کی آواز نہیں فیہا عین ان جاریا ساری زندگی خواہش رہی کہ گھر وہاں ہو جہاں چشمیں جاری ہوں جاتا ہے دس پندرہ دن کے لئے لوٹنا پڑ جاتا ہے یادیں رہ جاتی ہیں اللہ کہتے ہیں ہم نے جنتوں کے محلات میں چشمیں جاری کر دیئے ہیں فیہا سرور مرپوہ اونچے اونچے شاہی جنتی پلنگ دے دیئے ہیں وَأَقْوَابُمْ مَوْزُوَا آبْ خورے اور جام جو ہیں وہ ہم نے بالکل تیار لینوں میں لگا دیئے ہیں وَنَمَارِكُمَزْخُونَ کالین ریشمی بچھا دیئے گئے ہیں وَزَرَابِيُّ مَبْثُوْتَا حضرات یہ جنت کی مہمان نوازیاں میرے مالک تیرا کیا جائے گا تیرے بندے ہیں امید رکھتے ہیں ان لوگوں میں سے کر دے اللہ ان لوگوں میں سے کر دے اللہ ایسے حالات کر دینا اللہ فرماتے ہیں یہ ہیں میری جنت سوچو وہی تیار ہو کے اسی وقت تمہارے سامنے کس کو پسند کیا جائے گا یقیناً یہی حضرات آج دنیا میں آرڈر دے کے انتظار کرتے ہیں سب سے تیز تو ہمارا پیزا پہنچتا ہے نا پھر بھی وقت لگتا ہے وہاں جسٹ تو سوچے گا اور سب تیار ہو کے تیرے سامنے ہوگا تیرے سوچنے کی دیر ہوگی نعمت کی دیر نہیں اس رب سے وعدے بھی کریں ارادے بھی کریں تیاری بھی کریں سوچ کو بدلیں عمل بدلے گا کائنات بدلے گی ذہن بدلیے انشاءاللہ 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 جب موت آئے تو پھر آواز آئے یا ایت حن نفس المتمئنہ یا ایت حن نفس المتمئنہ اوہ متمئن روح متمئن جان جس کو رب جان کہے کیسا لگے گا یا ایت حن نفس المتمئنہ اوہ میری پرسکون جان پرسکون بدن الروح ارجعی الہ رب کی راویت مردیہ آجا تیرا انتظار ہو رہا ہے دنیا میں بڑا وقت گزار لیا ہے کچھ ٹائم ہمیں بھی دے تُو نے ہمیں راضی کیا ہے ہم تمہیں راضی کر رہے ہیں ہم تیرے اوپر راضی ہیں راویت مردیہ فدخولی فی عبادی آ میرے محبوب میرے پیمبر میرے پیمبر کے محبوب اصحاب ان کے ساتھ مل کے اکیلے نہیں ان کے ساتھ ان کی معیت میں جن کو دیکھنے کو تڑکتے تھے جن کے لئے دعائیں مانتے تھے لوگو آؤ میں ان کے ساتھ آپ کو ملا رہا ہوں فدخولی فی عبادی ودخولی جنتی اور میری جنتوں میں چلے جاؤ اللہ یہ آوازہ ہمارے لئے اپنی جناب میں لکھ دے اللہ لوہ محفوظ میں لکھ دے اللہ ہماری تقدیر بدل دے اللہ دعائیں مناجات تیرے سامنے ہے اللہ ہمارے احوال تبدیل فرما دے اقول کو لہذا وآخر دعوانا احمد اللہ رب العالمين